ہاں کل میں نے فون لگایا تھا میں نے دیکھا کہ آپ کافی محنت کر رہے ہیں لوگوں کو جوڑ رہے ہیں تو جنرلی میں ایجے پریشیڈنٹ جو مجھے لگتا ہے کہ محنت کر رہا ہے اس کی حوصلہ افجائی کرنے کی میں جرور کوسس کرتا ہوں تو مجھے لگا کہ مجھے آپ کی بھی حوصلہ افجائی کرنا چاہیے اس پریوجن سے میں نے آپ کو فون کیا تھا اچھا تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے مجھے کہاں پر ہیں کیا کر رہے ہیں میرا نام تو محمد مطین ہے میں پیشے بیہار سے ہوں کہاں کے رہنے والے ہیں بیہار سر بیہار بیہار میں کہاں کے رہنے والے ہیں اچھا ارلیہ ڈسٹکٹ اور آپ کا کیا بیورسائے ہے کیا کر رہے ہیں سامجت لائف میں آپ کیا کر رہے ہیں میرا جو ہے پلوٹنگ کا کام ہے جمین خریدنا بیچنا اوکی 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 تو کرائیم فری بھارت کو کرائیم فری بھارت کو کتنا سمجھنے کا موقع ملا آپ کو کیا آپ نے پایا کیسے یہ اپنے مقصد کو پورا کرے گا کیا اس کے مقصد ہیں کچھ آپ نے سمجھا ہے کیا سر ابھی تو میں تھوڑا تھوڑا سمجھ پایا ہوں سر تو آپ نے جو سمجھا ہے وہ مجھے سمجھائیے تو پھر میں آپ کی سمجھ میں کوئی کمی ہوگی تو اسے دور بھی کر پاؤں گا اور ہم ایک اچھی بیوستہ کی کیونکہ دیکھئے ہم سب کو اتنا مورک بنایا گیا ہے ان دوش راجنیتاؤں کے دوارہ کی پچھلے پچھتر سالوں سے ہمارے اوپر گلاموں کے وہی نیم قانون جو انگریجوں نے بھارتی گلاموں کو جو ہے نا پرتارت کرنے کے لیے سوست کرنے کے لیے اپمانت کرنے کے لیے ساسد کرنے کے لیے بنائے تھے وہی سب ہی نیم ہمارے اوپر تھوپے ہوئے ہیں تو گلام دیس اور ایک آجاد دیس کے نیم قانون ایک ہونا چاہیے کیا نہیں سر الگ الگ ہونا چاہیے الگ الگ ہونا چاہیے اچھا دوسری بات ہے کہ جس پر پرساسنک ویوستہ کے مادین سے انہوں نے ہم کو توڑ دیا ہم کو گریب بنا دیا ہم کو جو ہے رو مٹریل ان کے لیے پیدا کرنے کے لیے باد کر لیا اور جو ہماری کسلتائیں ہوا کرتی تھی وہ سب دڑوے میں دب گئیں اسی پرساسنک ویوستہ کو بھی انہوں نے ہمارے اوپر اتحابت تھوپ دیا تو یہ سدھ جو ہے راجنیتک مکاری بدماسی اور اگر اسے دیس دروئے بھی کہا جائے تو مجھے اتسیقتی نہیں لگتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں کہا سر آپ نے کیونکہ دراصل انہوں نے اپنے جیسے اپنی کرسی کے لیے آپس میں کسی کو لڑوا دیئے کسی کو مروا دیئے کسی کو کٹوا دیئے ان کا تو خیر مسئلہ یہی ہے گریب ہوتا جا رہا ہے امیر ہوتا جا رہا ہے گریبوں کے لیے گریبوں کے لیے جیسے روزگار نہیں ہے اور امیروں کے جیب بھرے جا رہے ہیں مجھے تو یہاں تک لگ رہا ہے کہ یہ جو سکتہ جو چل رہی ہے یہ کچھ لوگ چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پیسہ خرچہ کر رہا ہوں آپ کرو ادھر اور جب جیتو گے پھر مجھے دے دینا ہے یہ ملی بغت سے ان کی ساری کام ہو رہے ہیں دیکھو سبھی راجنیتک پارٹیاں دشت ہیں جی جی سر کانگریس مہا دشت ہے کیونکہ اس کو پہلا افسر ملا تھا دیش کو ٹھیک کرنے کا اس نے الٹا کام کیا ہے دیکھو یہ بات مانتے ہو کہ ہم نے ایک ایسا سمیدھان پایا ہے جو ہر بھارتی کو جس دھرم میں اس کو آستہ ہو جس اس کی کانسنس کہتی ہو کہ جہاں اس کا بھلا ہے اس دھرم کو وہ مان سکتا ہے اس کا پرچار کر سکتا ہے یہ بات یہ فرنیمنٹل رائٹ آرٹیکل ٹونٹی فائیب میں یہ بات آپ کو سمیدھان نے دی ہے رائٹ اب مطین اس میں دو چیزیں ہیں جن کو سمجھنا پڑے گی رائٹ کچھ لوگ اپنے راجنیتک اس میں کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو بندے ماترم کہنا ہوگا جیسری رام کہنا ہوگا رائٹ اب اس میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ حق کہاں سے ان کو مل رہا ہے یہ ادھکار کہاں سے کون دے رہا ہے ان کو جو ایسی بات کرے رائٹ اور یہی بات مسلموں پہ بھی لاغو دیکھئے آپ مسلم کومنٹی سے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کوئی مسلم بھارت میں رہ کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایدی جو ہے میرا دھرم مانو نہیں تو تم کافر ہو ہم تم کو تمہارا سر دھر سے جدا کر دیں گے اور ہمیں جنت بھی ملے گی اور بہات ترہورے ملے گی یہ سد بکواس ہے کے نہیں ہے اور آرٹیکل سیونٹی فائیب کا آرٹیکل ٹونٹی فائیب کا وائلیسن ہے کے نہیں ہے سر بلکل بکواس ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ مسلم مسلم اگر سمودائی کی بات کرے اپن ڈیفینڈ نہ کرے اپن ڈیفینڈ ہیں کچھ لوگ تو ایسا کری رہے ہیں نا اب وہ چند لوگ جو کر رہے ہیں اس سے دیش کا ماؤل خراب ہو رہا ہے اس سے دنگے ہو رہے ہیں اس سے لوگ مر پٹ رہے ہیں جو بیٹی کو ہے ارے آپ یہ بتاؤ دھرم جو ہے ہمارا نرمال کی لی آیا یا ہم دھرم کی رکشہ کیلئے آیا ہے دھرم کو ہمارا بھلا کرنا چاہیے نا ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ دھرم خطرے میں ہے ارے بھائی ایسا دھرم ہی کیا ہے جو خطرے میں بنا رہے تو یہ جو سلوگن ہے دھرم خطرے میں ہے فلانا ہے اور ہندوستان میں کی ہم کو باٹنے کی یہ انگریجوں نے کیا پھر انگریج دیس کو باٹنے کے لئے اس میں جنہ اور جوال لہر نے کیا اور یہ پٹی ہر کسی کو سوٹ کر رہی ہے تو یہ دستہ پوروک اسی کو بڑھائے جا رہے ہیں اور ہم ان کو نیم قانون بنانے کی چھمتہ دے رہے ہیں پھر بھی یہ صحی نیم قانون بنائی نہیں رہے ہے تو آپ یہ بتائیے کیا ہم اس عویبستہ کو ماتر چار سیکشن کے ایک سے ہینڈل کر سکتے ہیں آپ یہ بتائیے جو بھی آرٹیکل ٹونٹی فائیو کے تحت جو ہے فرنمینٹل رائٹ کا وائلیشن ایکشن سے تقریر سے کسی بھی طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا وہ ایک سنگے اپراد ہوگا نمبر اجامانتی ہوگا تو جمانت نہیں ملے گی اور اس میں تھوڑا سا اور کٹھور کر دیا جائے کہ اہدی سکایت جھوٹی ہے تو تو اسے ایف آئی آری کوئیس اور جانا چاہیے اور صحیح ہے تو نیالے بھی جمانت نہیں لے پائے گی ایسا کرت کرنے والا جیل میں سرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اہدی اس میں تیسرا پروویزن کریں کیونکہ ہم چاہتے ہے کہ کوئی بھی اس طریقے کا کام نہ کرے جس سے دیس کی پیس خراب ہو سب لوگ اپنے بھلے کیلئے کام کریں اچھے ڈنگ سے کمائیں اچھے ڈنگ سے رہیں اچھے ڈنگ سے اپنا جیون یاپن کریں اور جس درم اور آستہ سے ان کا بھلا ہو رہا ہے اس کو کریں یہ ہماری آستہ کو کوئی سیما کے اس پار بیٹھ کے کنٹرول کیسے کر سکتا نہیں نہیں کر سکتا باتیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں تو ایدی ہم جو ہے اس میں دنڈ کا پراؤدھان رکھیں کی دس یا پندرہ سال پندرہ سال بھی رکھا جا سکتا ہے کیونکہ ہمیں میسید دینا چاہتے کہ یہ فالدو کی بکواس بھارت برس میں بیٹھ کے کرو گے اور ہمارے عدی فجا خراب کرو گے ہم جو ہے اپنے بچوں کو پڑھانے نکھانے میں سمرد کر کے اپنے آپ کو گریب سے سمرد بنائیں اس کی جرنی کی بجائے اور ہم سانتی سے خود سے رہیں اس کی بجائے یہ بکواس میں فس کے ایک مار کارٹ اور دسمنی اور اس طریقے چیزوں میں نہ رہیں تو ہم اس کی سجا بھی چلو منمم پندرہ سال رکھتے ہیں جو بھی اس طریقے کی اکٹیوٹی سے انوالو ہوگا اس کی جتنی بھی سمپتی ہوگی وہ جبت کر لی جائے گی اب بھئی بتائیے ان چار پرادھانوں کے ساتھ ہمیں ایک نیم قانون بنا دیتے ہیں اور ساتھ میں کرائیم فری بہاورت کا انجن بھی لگا دیتے ہیں کہ بینہ تھانے جائے ایف آئی آر درز ہو جائے گی پندرہ دن میں اکٹ ساکچوں کے ساتھ چار سی چالان پیس نائے سر بلکل ہے کسی کی عقاد نا اویشی کی نا اس کی نا اس کی نا ان کی نا تن کی نا کسی کی بھی عقاد نہیں سر جو جو لوگ ایسے بھڑکا وہ بھاسن دیتے ہیں چاہے وہ کوئی سمودھائے سے ہو کسی کی ہمت اکیلی بھلکائی نہیں ایکشن تقریب انسٹوشن میں بھاسن میں کہیں پہ بھی کہیں پر بھی آپ کو ایسا کیوں کرنا چاہیے آپ جس میں دھرم میں آستہ اس کو پالن کریے انجوائے کریے آپ جو ہے دوسرے دھرم میں دوسرے کی فرنمینتل فیڈم سے آپ کیسے جو ہے اس میں بادہ پہنچا سکتے ہیں آپ کسی سے کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہمارا دھرم نہیں مانو گے تو کافر ہیں جس کو جو اچھا لگے گا وہ مانے گا تو نہ ہندو کہ سکتے نہ بدھ کہ سکتے نہ مسلم کہ سکتے ہیں یہ جو بھی کہے گا وہ اس دیس کے ساتھ گداری کر رہا دیس کی ہوا خراب کر رہا ہے اور وہ اپنے راجنیتک لاب کی لئے کر رہا ہے تو اب یہ سمائے نہیں آگیا ہے کہ راجنیتاؤں کے پاپ کا گھڑا بھر گیا ہے یہ دشت جو ہیں انہوں نے ہمارے اوپر انگریجوں کے گلاموں والے نیم تھوپ کے رکھے ہیں انگریجوں والی ہی وہ اسم بدن سیل بھرور ویبستہ تھوپی ہوئی ہے جس کے پاس بھر بھر کے جو ہے نا ادھکار ہیں جن کو دے آؤٹ اور دے ان دو روپیوں کر رہی ہے وہ ہے ویبستہ ہمارے اوپر کیوں تھوپی ہوئی اور یہ راجنیتہ اتنے دشت ہیں آئیے بتاؤ کوئی راجنیتہ بینہ کارکرتاؤں کی کیا راجنیتہ بن سکتا ہے بلکل سر اگر ان کے پاس لوگ نہیں ہے کاریہ کرتا نہیں تو وہ کس کام کا نہیں تو وہ راجنیتہ بنی نہیں سکتا ہے رائیٹ اگر پڑھ جا نہیں تو راجہ بنی نہیں سکتے تو میں یہ کہ راجنیتہ جن کارکرتاؤں کے کارن آج راجنیتہ بنے ہیں جنہوں نے ان کے لئے دھرنے دیئے ہیں جلوس دیئے ہیں پولنگ بوت پر بیٹھے ہیں دنڈے کھائے ہیں انہیں کارکرتاؤں کے ساتھ یہ روج سدھ بسواس گھات نہیں کر رہے بلکل کر رہے سر بلکل اس کو تو استعمال کر رہے استعمال کر کہتے نہیں استعمال تو ہم نے کر لیا اس کے ساتھ تو بسواس گھات ہوا نا راج نیتہ نے اس کا یوج کیا اور اس کے ساتھ بسواس گھات کرتے ہوئے جو ٹکٹ ان کارکرتاؤں کو ملنا چاہیے ان کارکرتاؤں چار چار پانچ پانچ بار پرتنیدی کیوں ہونا چاہیے ہمارے چار چار پانچ بار ان منتری کیوں ہونا چاہیے اور ان کے بچوں کو ہمارا منتری کیوں ہونا چاہیے بتائیے نا مجھے ان کے چرتر میں ایسا کیا ہے کہ پہلے ہمارے ریپریجنٹیٹیو کیوں ہونا چاہیے کیونکہ سدھ پارٹی نے ان کو ٹکٹ دے دیا اس لیے ہمارے ریپریجنٹیٹیو بن گئے ہیں اور وہ سدھ پارٹی تو سبھی دوستوں کو ہی ٹکٹ دیتی ہے اچھے لوگ کو ٹکٹ دیتی کوئی دیکھتا نہیں مجھے تو مسٹر مطین مجھے بتائیے کہ کرائیم فری بھارت جو بینا خرچ کر کے آپ کو ایک ایسا موڈل دے رہا ہے اس میں وہ انرجی کیوں نہیں دکھ رہی ہے آپ نے اس کو سمجھا ہے کہ ہم کتنے آسانی سے ان سبھی راجنیتاؤں کو پراجت کر سکتے ہیں صرف نو دن کے پریاز سے اور وہ بھی بینا پانچ پیسے خرچ کیے ہوئے اور اپنے آپ کو چندرگوٹ بنا کے تو کیا آپ نے crime free بھارت کی سپت کو پڑا ہے تو آپ نے سپت سے کیا سمجھا مجھے سمجھائیے کیونکہ اس میں کچھ کمی ہوگی تو میں سمجھاؤں گا سپت سے سمجھ میں بڑی بات ہے ہمیں ایک سمجھ کو تیار کرنا یعنی بہت بڑا بنانا ہے ہمیں مل کر کم سکم اتنے لاکھوں کرروں لوگوں کو ہم یہ چیز پہنچا سکیں نہیں اس کو دیکھو گے تو کٹھن کام دیکھے گا یہ بہت سادھان سا کام ہے اور اتنا سرل ہے کہ آپ کو تاجیب ہوگا کہ یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے دیکھئے یہ سپت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے اپنے طرف دیکھیں گے تو سپت کا پہلا حصہ کہہ رہا ہے کہ میں بھارت ماتا کی سپت لیتا ہوں کہ میں چندرگوپت بنوں چندرگوپت بنوں چندرگوپت کون سا پرانی ہے چندرگوپت وہ پرانی ہے جو کی جیادہ سے جیادہ لوگوں کو جوڑے گا اسے جو ہے نا ہم چندرگوپت کہیں گے جو لوگوں کو جوڑ رہے ہو جیسے آپ پروویزنل بلوک آفیسر آپ ہو چکے ہیں تو پروویزنل بیڈ آپ کا ہٹ جانا چاہیے وہ ہٹ جائے گا آج میرے خیال سے تو جو آپ ایک وقتی کو جوڑتے ہیں تو آپ محل ادکاری بن جاتے ہیں ایدی آپ تین وقتیوں کو جوڑتے ہیں تو آپ پانچ لوگوں کو جوڑتے ہیں تو آپ جو ہے بلوک آفیسر بن جاتے ہیں ایدی آپ دس لوگوں کو جوڑتے ہیں تو آپ جلا ادکاری بن جاتے ہیں ایدی آپ پچاس لوگوں کو جوڑتے تو آپ راج ادکاری بن جاتے ہیں ایدی آپ سو لوگوں کو جوڑ لیتے تو آپ راشتی ادھکاری بن جاتے ہیں اور راشتری ادھکاری کے بعد آپ کی آترا چالو ہوتی ہے چندرگپت بننے کی تو چندرگپت وہ پرانی ہے جو ادھک سے ادھک لوگوں کو جوڑے گا تو سپت کا پہلا حصہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے چونکہ یہ آج کی جو راجنیتہ ہیں یہ دشت ہیں ان کے چرتر کالے ہیں نہ ان کی سکچا ہے نہ ان کی سوچ ہے انہوں نے دشتہ پروبک انگریجوں کے وہی گلاموں والے نیم قانون اور پرساسنک ویبستہ ہمارے اوپر تھوپی ہوئی ہے اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے یہ اچھا کرتے ہی نہیں ہے رائٹ تو ہمیں انہیں پراجت کرنا ہوگا اس پراجت کرنے کے لیے ہمیں سویم کو چندرگپت بننا ہوگا رائٹ اب چندرگپت بننا کتنا آسان ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا اب اس کا پارٹ ٹو کہہ رہا ہے جیسے میں نے آپ سے بات چیز کی تو آپ نے ایک ارجہ محسوس کی ہے کہ نہیں کی ہے کی ہے کی ہے نا مطلب جو بات چیز روم ہے اور آج آپ ایک ہلکا سا ایک ارجہ کا احساس آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ایک انرجی آپ کو ایکسٹرہ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے تو آپ کی اس انرجی لیول کو اترو تر بڑھانے کے لیے اس میں سپت کا دوسرا حصہ کہہ رہا ہے کی ہم کرائیم فری بھارت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس پر اپ لفظ دو ہزار سے بھی ادھک ویڈیوز کو ہم امیسے ایک ویڈیو کو جرور پرتی دن دیکھیں گے جس سے ہماری ارجہ جو ہے وہ نیچے نہ جائے اترو تر اوپر بڑھتی جائے تو یہ ہو گیا ہے سپت کا دوسرا بھاگ پھر سپت کا تیسرا بھاگ ہے وہ بہت انٹریسٹنگ ہے کہ ہم پرتی دن اپنے ہی لوگوں کو جوڑیں گے اور ان اپنے لوگوں میں بھی جو بدوان خودگرز ان راجنیتاؤں کے چرن سیوک ہیں انہیں جیسے ہی سمجھ میں آ جائے کہ ان میں سے کوئی بیسا بدوان سیلفز خودگرز اور ان راجنیتاؤں کا چرن سیوک ہے اسے پتھر مان کے چھوڑ دینا ہے اس کو نہیں جوڑنا ہے تو ہمیں جو ہے دنوار کاروائی کرنا ہے تو میں سپت لیتا ہوں کہ میں دن کے انسار لوگوں سے باتچیت کر کے انہیں ارجا کروں گا انہیں سنکلپت کروں گا اور پھر لوگوں کو نمدانسار جوڑوں گا تو سومبار کو رکھا ہے سمجھ اپنے ایدھی پتی ہے تو پتنی کو جوڑنے کا اپنے بچوں کو جوڑنے کا اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی کو جوڑنے کا تو سومبار ہے اپنے پروار کی سدشتیوں کو جوڑنے کا پھر منگل بار ہے اپنے مطروں کو پڑوسیوں آدھیوں کو جوڑنے کا پھر جو ہے بدبار ہے اپنے رشتداروں کو جوڑنے کا پھر جو ہے گرووار ہے ہمارے جو ڈھے سارے سرکل ہوتے ہیں پڑھائی لکھائی کے سرکل ہوتے ہیں ہم جو کسی پروفیشن میں جڑے ہوتے ہیں تو اس پروفیشن کے سرکل ہوتے ہیں ہم کو سما سیوہ آدھی کرتے ہیں تو اس کے سرکل ہوتے ہیں تو ہمارے جو بھی سرکل ہیں ان کے جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم گروہر کو جڑیں گے ٹھیک ہے نا پھر شکروہر کو کہہ رہا ہے کہ میں یواؤں اور بدیارتیوں کو جڑوں گا یہ ہو گیا آپ کا شکروہر کا تو یواؤں اور بدیارتی وہ کہہ جڑیں گے جہاں یواؤں وبدیارتی اکھٹے ہوتے ہو تو وہ کسی کالیج میں ہو سکتے ہیں اسکول میں ہو سکتے ہیں وہ کچنگ سینٹرز میں ہو سکتے ہیں وہ جہاں رہتے ہیں ہوسٹلز میں ہو سکتا ہے تو جہاں یواؤں اور بدیارتی ملے ہم ان کو جڑیں تو یہ ہو گیا ہمارا سکرووار کا کام صرف سنیوار پہ آتے ہیں سنیوار کو ہمیں برش ناغرکوں کو جوڑنا ہے دیکھئے آج برش ناغرکوں کی ستھی بہت خراب ہو گئی ہے انہوں نے اپنی جندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں بڑے پدوں سے ریٹائر بھی ہو گئے ہیں لیکن اب ان کی جندگی کا مقصد جو ہے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بچے جو ہے نا دونوں تینوں جتنے بھی ہیں وہ سب میاں بی بھی دونوں نوکری میں لے ہوئے ہیں تو ان کے پاس بھی سمجھ نہیں ہے اپنے بجرگوں کو دیکھنے کا بہت سارے بجرگ جو ہے اپنا دن کاٹنے لگے ہیں تو ان بجرگوں کو جوڑ کر جب انہیں لگائیں گے تو ان کو ایک دشاں ملے گی ان کی انرجی جائے گی انہیں ایک جیون کا مقصد ملے گا اور انہیں لگے گا کہ جاتے جاتے وہ اس دیس کا کلیال کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم سنیوار کو اپنے بجرگوں کو برش ناغرکوں کو جوڑیں گے پھر جو ہے رویوار کو ہم جتنے بھی ساماجک سنگھنوں کو جانتے ہیں جن سے ہمارا سمپرک ہو سکتا ہے ان کو سے سمپر کر کے ہم ساماجک سنگھنوں کے لوگوں کو ارجا کرت کریں گے سنکلپت کریں گے اور جوڑیں گے تو اس میں پانچ طریقے کے سنکلپ ہے ہر کسی کو ایک سنکلپ لینا چاہیے تو پہلا سب سے چھوٹا ہے نو دن کا سنکلپ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نو دن تک پرتی دن دس بیٹیوں کو جوڑیں گے کل نبی بیٹیوں کو جوڑیں گے دوسرا سنکلپ کہہ رہا ہے کہ ہم پرتی دن پانچ کو جوڑیں گے پھر ہمارا یہ سنکلپ اٹھارا دن چلے گا تیسرا کہہ رہا ہے کہ ہم پرتی دن جو اہنا تین بیٹیوں کو جوڑیں گے پھر ہمارا سنکلپ یہ تیس دن چلے گا چوتھا سنکلپ کہہ رہا ہے کہ ہم پرتی دن دو بیٹیوں کو جوڑیں گے پھر ہمارا سنکلپ پیتالیس دن چلے گا اور پانچمہ سنکلپ ہے کہ ہم پرتی دن ایک بیٹی کو جوڑیں گے پھر ہمارا سنکلپ نبی دن چلے گا اس کا مطلب ہے ہر کسی کا سنکلپ ادکتہ نبی دن میں پورا ہو جائے گا اب آپ نے اس کی جرہ میتھمیٹس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میتھمیٹس کیا ہے کہ اجوم کریے کہ میتھلی سنگپ نے یہ اوھیان آج ہی چالو کیا اور مستر مطین احمد اجنا نمبر ون جن سے بات کی اور پھر مطین احمد جیسے آٹھ اور لوگوں سے بات کی تو ان کو ہم نے ارجا کرت کیا سنکلپت کیا تو آج ہم دس ہو جائیں گے کی نہیں ہو جائیں گے اب یہ دس لوگ ارجا کرت اور سنکلپت ہیں اور انہوں نے دردس لوگوں کو جوڑنے کا سنکلپ لیا ہے تو دوسرے دن سو تیسرے دن ہجار چوتھے دن دس ہجار پانچ میں دن ایک لاکھ چھٹ میں دن دس لاکھ سات میں دن ایک کروڑ آٹ میں دن دس کروڑ اور نومے دن سو کروڑ ہو جائیں گے تو مطین احمد آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب جو ہے یہ میتھمیٹکس ایسے نہیں چلتا ہے صاحب یہ سو کروڑ لوگوں کو جوڑنا اتنا آسان ہے کیا تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا آسان ہے ہم اس کو اُلٹا چلتے ہیں تو جو نبے کروڑ لوگ جو ہے دس میں دن جوڑ رہے ہیں اور نومے دن ہمارا سنکل بھی ختم ہو جا رہا ہے تو ان نبے کروڑ لوگوں کو ایک بھی بیتی کو نہیں جوڑنا ہے اس کا مطلب ہے سو کروڑ میں سے یعنی نبے کروڑ بیتی خود جڑ جاتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں جوڑتے ہیں تو بھی سو کروڑ کا سنکل پورا ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو جوڑ لینا کیا کٹھن ہے نہیں سر اب ہم آٹھ میں اور نومے دن کو جوڑتے ہیں تو نبے کروڑ لوگ جوڑ رہے ہیں اور جوڑنے والوں کی سنکل ہے ننی نوے کروڑ اس کا مطلب ہے ایک بیتی کی خاتے میں پوائنٹ نائن بیتی پڑا مطلب ایک سے بھی کم اس کا مطلب ہے کہ ایدی ایک بیتی کو بھی ہم جوڑ لیتے ہیں پتی اپنے پتنی کو یا بچے کو یا ایک رستدار کو کسی کو بھی ایک بیتی کو بھی جوڑ لیتا ہے تو ننی نوے کروڑ سو کروڑ میں سے ننی نوے کروڑ لوگ کا سنکل پورا ہو جائے اپنا سو کروڑ لوگوں کو جوڑنا ہے نا اس میں ننی نوے کروڑ لوگوں کا سنکل ماتر ایک بیتی کو جوڑنے سے پورا ہو رہا ہے تو کیا پتی کو پتنی کو یا پتنی کو پتی کو یا کسی ایک بچے کو جوڑنا اتنا کتھن ہے کیا نہیں سر اوکے اب دیکھئے میں پھر سے اپنے سے شروع کرتا ہوں تو میں نے اس کارکرم کو شروع کیا میرے پاس پورے نو دن ہے تو میں نبی لوگوں کو جوڑوں گا ٹھیک ہے نا میں چھ سو سے زیادہ لوگوں سانسو لوگوں کو لبک جوڑ چکا ہوں ٹھیک ہے آپ کی جارکاری کے لیے اوکے تو ہمیں میتلیس رنگ کو کیونکب نبیے لوگوں کو جوڑنا تھا جو نو لوگ پہلے دن جوڑے ہیں ان کے پاس بچے آٹھ دن تو انہیں اسی لوگوں کو جوڑنا ہیں تو نو لوگوں کو ماتر اسی لوگوں کو جوڑنے سے سنکل پورا ہو جائے گا ماتر اسی لوگوں کو جوڑنا سے اب جو ہے یہ بھی نو سے کھیا بہت سارے لوگ اب جوڑ چکے ہیں تو نو لوگوں کو ماتر اسی لوگوں کو جوڑنا کہ ان کے پاس آٹھ دن ہے اب جو نبی دن جوڑ رہے ہیں تیسرے دن ان کے پاس بچے کیبل سات دن تو انہیں ستر لوگوں کو جوڑنا ہے نو سو لوگوں کے پاس جوڑنا چھے دن بچیں گے ہوں گے تو انہیں ساٹھ لوگوں کو جوڑنا ہے نو ہزار لوگوں کو پانچ دن بچے ہیں تو انہیں ماتر پتاس لوگوں کو جوڑنا ہے نبی ہزار لوگوں کے پاس چار دن بچے ہوں گے تو انہیں ماتر چالیس لوگوں کو جوڑنا ہے نو لاکھ لوگوں کو ان کے پاس تین دن بچے ہوں گے تو ماتر تیس لوگوں کو جوڑنا ہے نبے لاکھ لوگوں کے پاس جو ہے کیبل دو دن بچے ہوں گے لہٰذا انہیں بیس لوگوں کو جوڑنا ہے رائٹ اور ننیانوے کروڑ صرف ماتر ایک وقتی کو جوڑ کے ننیانوے کروڑ کا سنکل پورا ہو رہا ہے اور نبے کروڑ ایدی کسی کو بھی نہیں جوڑیں گے تو بھی ان کا سنکل پورا ہو رہا ہے اب آپ مجھے بتائیے اتنے بڑے فائدے کی چیز جس میں ہم ان سبھی دوست راجنتاؤں کو ہرا کے اپنے اوپر جو گلاموں کے نیم قانون ہیں ان کو بدل پائیں گے جو اپار درسی دوست کروڑ بیوستہ ہمارے اوپر تھوپی ہوئی ہے جو سمبیدن سیل نہیں ہے جو جان بوچ کے غلط نرنے لیتی ہے تو اسے کوئی دنڈ کا اچھا پراؤدان نہیں ہے اسے کمپنسیسن دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے غلط نرنے کے قارن ہم جو ہے کوٹ کچری کے چکر لگاتے ہوئے جو ہے نا تھک جاتے ہیں بھائیوں بھائیوں میں جھگڑا اور مرڈر ہو جاتا ہے یہ دوست جو ہے نا اس پرساسنک بیوستہ کے قارن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ بدل جائے گی پھر جو ہے اپراد مکت بھارت ملے گا جو کی پانچ سرٹینٹی کے ساتھ ملے گا بینا بینا جو ہے نا تھانے جائے اف آئی آر درج ہوگی اور غلط اف آئی آر درج کروگے تو جیل جاؤگے نمبر ٹو اکاٹ ساکچوں کے ساتھ جو ہے پولس کا سادھارن سے سادھارن بیکتی کرائیم فری بھارت ٹیکنو انجن کے مادیم سے اکاٹ ساکچوں کے ساتھ چالان پیس کر سکے گا وہ بھی ادھکتم پندرہ دن میں آج وہ نبی دن میں بھی نہیں کر رہا ہے نمبر تین بیناٹ کوٹ جائے ڈسٹریبوٹیڈ بیڈیو بیس ٹرائل سسٹم کے مادیم سے تین دن سے تیس دن کے اندر نیائے ملے گا سجا ہوگی آج جو ہے پرائیم منیٹر کے کیس میں بھی تیس سال میں سجا نہیں دے نیائے نہیں دے پا رہے ہیں تو ایک ایس اوبجیکٹیو ہمارے پورے ہوں گے اور ہماری جیب سے کچھ جانی رہا ہے آپ بتائیے آپ جڑ چکے ہیں آپ کے پاس پیسے لگے کیا نہیں سر نہیں آپ سے کوئی نیم کانون توڑنے کے لئے کہا گیا گیا نہیں آپ سے جو ہے کوئی کنڈکٹ رول توڑنے کے لئے کہا گیا نہیں سر نہیں آپ سے کوئی چکا جام گھراؤ جلوس نکالنا دلی چلو جنتر مندر چلو ایسی کوئی بات کہی گئی کیا نہیں سر نہیں تو آپ ایبن گھولاموں کے جو نیم کانون ہے ان کو بھی نہیں توڑ رہے ہیں رائٹ جی سر اب آپ مجھے تیسری بات بتائیے آپ مجھے تیسری بات یہ بتائیے آپ مجھے بہت سارہنے یہ بات بتائیے کہ جو ایک ایس اوبجیکٹیو ہیں جس میں کہ کسانوں کی آمدنی پانچ گناہ اور مزدونوں کی آمدنی دس گناہ بڑے گی بھارت کا ہر ویکتی سمرد ہوگا جو ہم آج کر کے ٹیکس کے باہر سے دبے جا رہے ہیں بھارت ٹیکس پری ہو جائے گا بھارت پیپر کرنسی مقت ہو جائے گا آپ بتائیے اگر پیپر کرنسی مقت ہو جائے گا تو یہ حوالہ اور یہ وشنہ چار سنبھا ہو ہے کیا نہیں سر تو تو آپ کے جیس سے پانچ پیسے نہیں لگ رہے ہیں اور آپ کے اتنے بڑے مقصد پورے ہو رہے ہیں جی جی اب جو ہے متین جی اس میں سمجھنا بڑے گا کہ کرائیم پھری بھارت مزدین نے ایک گوپنی پالٹیکل پارٹی آل لیڈی اسٹھاپت کر دی ہے اور اس کو گوپنی رکھا ہے اور وہ مزدین کا حصہ نہیں ہے مزدین کا حصہ نہیں ہے وہ رانیتک پارٹی گوپنی ہے کیونکہ ہمیں ان رانیتاؤں کو تو برطمان نیم قانون اور ببستہ کے تحت ہی ہرانا ہوگا نا دی 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 تو کب ہرا پائیں گے آپ جبکہ آپ کو کوئی ٹکٹ دے گا رائٹ تو یہ پالٹیکل پارٹی نہ تو آپ کا پرچار کرے گی رائٹ نہ یہ کوئی عام سبا کرے گی نہ یہ کوئی جلوس نکالے گی اس کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ جو ادیکتم لوگوں کو جوڑے گا اسے چندرگوپت گھوست کیا جائے گا اور اس کو پاس جا کے ہاں جوڑ کے کہے گی کہ مجھے کرائیم فری بھارت میسن کے راشتری ادھیکش میتلی چندرگوپت کا جو ہے آدیس ملا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چندرگوپت ثابت کیا ہے اسطابت کیا ہے لہٰذا یہ ٹکٹ آپ کے لئے ہے رائٹ تو آپ کو پہلے بینہ پانچ پیسے خرچ کی جڑنے کا موقع مل گیا اب بینہ پانچ پیسے خرچ کیے ہوئے آپ کو سانسط کا ٹکٹ بھی مل گیا آج ہی بتاؤ آج کے انبھاؤں میں آپ کو ایک پنچ کا ٹکٹ نہیں ملے گا ملے گا کیا نہیں ملے گا اب جو ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 99 کروڑ لوگ جو ہے ماتریک لوگوں کو جوڑ کے 100 کروڑ کا ہمارا سنکل پورا ہو رہا ہے تو ہم اتنا تو کری سکتے ہیں آرام سے تو ہمارے جو 100 کروڑ سدسٹ ہوں گے وہ کتنے آسانی سے خود سنکل پ لے کے اپنے شرط پر کھڑے ہو کے وہ اپنے چندرگوپت کے لئے کو جتانے کا سنکل پ لیں گے کہ ہم اپنے چندرگوپت کو جتائیں گے تو جب بوٹر خود سنکل پ لے گا تو یہ چندرگوپت جیتیں گے کی نہیں جیتیں گے بینا خرچ بینا پرچار کی جیتیں گے نا تو یہ بڑے بڑے دھنودھاری جو راجنیتہ ہیں جو پچھلے کئی اس سے جو نا سانسلد منتری مکھ منتری بنے ہوئے ہیں یہ تاسکی پتے کے تحر دہ جائیں گے کی نہیں دہ جائیں گے اب یہ بتاؤ ایدی اتنا اچھا موڈل آبلیبل ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم کو بھڑ جانا چاہیے اور دوہزار چوبیس میں اس موڈل کے تحت ہمیں سبھی راجنیتاؤں کو سبھی پارٹیوں کے سبھی راجنیتاؤں کو پراجت کرنا چاہیے اور ایک اچھے اور سمرد بھارت کا نرمال کرنا چاہیے کرنا چاہیے کر نہیں کرنا چاہیے جہاں پر یہ جو ان کی دستہ ہے جاتی میں باتنا دھرم سے باتنا اور یہ جو ہے نا اس کی روڑی باتنا اس کی ریوڑی باتنا اس کی بجائے ہم اپنے لوگوں کو سمرد کیوں نہیں بناتے ہیں نروگی کیوں نہیں بناتے ہیں دیرگاہیوں کیوں نہیں بناتے ہیں یہ دوش راجنیتاؤں تو جو ہے نا باہری سکتیوں کے اور جو آپ کے یہاں کے اپنے اندر کی سکتیاں ہیں انہی کے حت سادنوں میں لگے ہوئے ہیں جن کے بارے میں آپ اب مجھے سارا کر رہے تھے لگے ہیں کی نہیں لگے ہیں تو مطین جی جی سر جیدہ جیدہ سکتی سے بھڑیئے کیونکہ آپ کے پاس دو ہزار چوبیس تک کا سمیں ہے تک تک بیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں دو ہزار بائیس ادھک سے دو ہزار تیز میں سو کروڑوں کا لقش حاصل کرنا ہے اور وہ بہت آسان ہے نموے کروڑ مات خود جڑ کر ننیانوے کروڑوں کا سنکل مات ایک وقتی کو جڑ کر اور بچے ہوئے جو ایک کروڑ لوگ ہیں ان کو بارے میں بھی ہم نے بتایا کہ کس کو کتنا کرنا ہے رائٹ تو مہتلی شنگفت کو اکیلہ نموے لوگوں کو جڑنا ہے باقی کو اسی کسی کو ستر کسی کو ساٹھ کسی کو پچاس کسی کو چالس کسی کو تیس کسی کو بیس کسی کو دس جڑنا ہے رائٹ تو اسے ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور ہمارے جیب کا پانچ پیسے خرچ نہیں ہو رہا ہے تو ایدی بینا پانچ پیسے خرچ کیے ہم ایک سندر اور اچھے بھارت کا نمار کر سکتے ہیں جس کے نیم قانون سے لے کے ہر ایکو سسٹم کو بدل سکتے ہیں جو یہ دشت راجنیتہ کبھی نہیں چاہیں گے تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمیں سبھی راجنیتک پارٹیوں کے سبھی راجنیتاؤں کو دوہزار چوبیس میں دھراسائی کر کے ایک نئی بیوستہ جمین پر کھڑی کرنا چاہیے جی جی بلکل کرنا چاہیے آپ کو اس میں کہیں پہ بھی کوئی لوچا گرور لگ رہی ہے کوئی سندے ہے نہیں سر نہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اور زیادہ انرجی سے ہمیں بڑھنا چاہیے جی جی بلکل تو آج آپ اپنے سپت پتر کو بھر کے اور ایک ویڈیو بھی بنائیے سپت پتر میں جو بھاسا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کہ میں چندرگوپت بنوں گا میں Crime Free بھارت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے پھر ایک ویڈیو کو دیکھوں گا اور پھر ساتوں دن کے حساب سے جو کرم ہے اس کرم سے لوگوں سے بیٹھوں گا باتچیت کروں گا اور بڑی بھیڑے کھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو سے ادھکتاً دس لوگ دس لوگ سے زیادہ باتچیت ہوئی نہیں سکتی ہے تو جو رانجیتہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے اور خرچ تو بالکل نہیں کرنا ہے اب بتائیے اس کے سامنے کیا ان میں سے کوئی بھی ٹک پائے گا بڑے بڑے دگت جو ہے جن کے نام کے دنکے پٹ رہے ہیں آج وہ سوے مہارے آئے گا جو مہل بنی ہوئے اس کی ایک ایک گیٹے اگر نکل جائیں گے تو وہ مہل پھر مہل تھوڑی بچیں گے وہ بلکہ ٹھیک ہے اور سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جن کے ناجیت کارکرتاؤں کے ساتھ یہ بسواث گھات کر رہے ہیں وہ ان کے کارکرتاؤں بھی بنے رہے ہیں لیکن ساتھ میں مسن کا حصہ بھی بن جائے کیونکہ مسن تو کوئی رانجیتک پارٹی نہیں ہے نہیں مسن تو کوئی رانجیتک پارٹی نہیں ہے تو اس میں ہر کوئی جڑ سکتا ہے ہر پارٹی کے کارکرتاؤں جڑ سکتے ہیں ہر سما سیوہ سنکھن جڑ سکتے ہیں ہر جاتی اور دھر دھرم کے بیتی کے جڑ سکتے ہیں اور ایک اچھے بھارت کا نرمانہ کر سکتے ہیں جہاں ہر جاتی کا ہر دھرم کا بیتی سدھ مانوتا کے لیے جیئے اور سدھ مانوتا کی کاروائی کرے اور جو آج گستہ ہو گئی ہے فری بھی ہو گئی ہے دارو کھوری ہو گئی ہے جس سے ہمارا ڈینے خراب ہو گیا ہے ہمارا ڈینے جو ہے نا اپنے کرتب کا پالن کرنے سے ہونا چاہیے ایدی ہم سب لوگ اپنے اپنے سیمت دائرے میں جو جس کا کام ہے ایدی اس کو ٹھیک ڈنگ سے کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو ازار چوبیس سے پانچ سال کے اندر بھارت میں گریب رہنے کا بیکلپ نہیں رہ جائے گا بھارت کا ہر ناغرک سامرد ہوگا تو جب اتنا مل رہا ہے پانچ پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد ہم نہیں جاگ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے پرانے ککرم جو ہے ابھی ہمارے ہم نے اپنے پاپوں کا فل نہیں بھوگا ہے اس کو بھوگنے کے قارن ہماری امتی ٹھیکنگ سے کام نہیں کر رہی ایسا نہیں ہے کیا آپ نے مجھے بتائیے لوگوں کو سر سسٹم ملے ہیں اب لوگوں کو بڑھ چڑ کر کے حصہ لینا چاہیے اور ایک سسٹم کے دھرو سے ہی ساری چیزیں بدل جائیں گی لوگوں کے پاس سسٹم نہیں دے یہ اچھی سسٹم ملا ہے لوگوں کو تو اب اس میں ہمیں جیدہ انرجی سے بڑھنا چاہیے جو جتنی انرجی دکھ رہی ہے وہ کم دکھ رہی ہے تو لوگوں سے بیتیت روح سے باتچیت کر کے ان کو جگہ کے ہمیں بدلاؤ کرنا ہے اور یا وہ بہت بدوان ہے لیکن خود سوارتی ہے خودگرج ہے ان راجنیتاؤں کو چنل سیبکت اسے پتھر مار کے لات مار دینا ہے اس پہ انرجی خرچ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو میں یہ مانوں کہ میں نے آپ کو ارجا کرت کیا سنکل پت کیا اور آپ کو چندرکت کی آترہ پر اگریشت کر دیا ہے جی 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 بلکل چلیے چلیے تو مجھے آپ سے باتچیت کر کے اچھا لگا آپ کا کلیان کرے ہم سبی کا کلیان کرے اس دیش کا کلیان کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے جہن جہ بھارت پندے ماترم ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے